آپ ہمارے اس کافلے کا اس اعتجاج کا اس لانگ مارچ کا اس آخری کول کا ساتھ دیتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ نکلیں ہمارے ساتھ بنیں ہمارے بازو بنیں اس ملک کا ساتھ دیں اس ملک کی خاطر نکلیں آج اس ملک کی خاطر عمران خان صاحب آج جڑیالہ جیل میں ہیں تو آپ کے بچوں کی خاطر یہ قربانی دے رہے ہیں اور جو مطالبات ہیں وہ کی مطالبات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ملک دشمن ہو بلکہ قانون کی بالہ دستی ہے جمہوریت اور آئین کی بالہ دستی ہے اس کے ساتھ منڈیٹ کی واپسی ہے سیاسی ورکرز کی جتنے ہمارے لوگ گرفتار ہیں خان صاحب بشمول جتنے تمام لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہے اور اس کے ساتھ جو منڈیٹ کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہیں تو ہمارے مطالبات بڑے جیز ہیں قانون کے اندر ہیں آئین کے اندر ہیں اور ہم یہی رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل پیرا کیا جائے گا اب نہیں تو کب آپ نے نکلنا ہے ہر بندہ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ فائنل کال دی جائے فائنل کال دی جائے فائنل کال ہو ایک ہی دفعہ کال ہو تو اب میں تمام لوگوں سے جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکی دوست ہیں جو جس جس جگہ پر بیٹھے ہیں جس جس زلے میں جس جس شہر میں جس جس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے بچوں کی مستقبل کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا آپ کو آنا پڑے گا فائنل کال ہے آخری کال ہے حقیقی ازادی کی کال ہے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کی کال ہے آپ کے منڈیٹ کی واپسی کی کال ہے خان صاحب کی رہائی تمام ورکرز کی رہائی کی کال ہے تو یہ جو کال ہے یہ بڑی ایم ہے آپ کو آنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے جب آپ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے تو پھر آپ کے گھر یہ جو روز روز چھاپے اور آپ کے منڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے یا آپ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے پھر یہ ظلم نہیں ہوگا نیا پاکستان اس وقت میں سی ایم ہاؤس پشاور میں موجود ہوں سارے پنجاب کو طلب کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ تمام لوگ پنجاب کے قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں آج ان کو طلب کیا گیا ہے چوبیس طریقی جو فائنل کال ہے اس حوالے سے تو آئیے چلتے ہیں جا کے ان لوگوں سے بات بھی کریں گے پوچھیں گے بھی اور آپ کو یہ تمام طرح صورتحال دکھاتے ہیں چوبیس فائنل کال کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں پاکستان ترکین صاحب کے تمام امیدوار یہاں پہنچے ہوئے ہیں نئی مہدر پنجوتا صاحب نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں پنجوتا صاحب السلام علیکم والیکم السلام جی کیا حال چاہ رہے ہیں الحمدللہ چوبیس فائنل کال تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں یہ نظر آ رہا ہے تمام پنجاب یہاں پہنچا ہوا ہے تمام امیدوار یہاں پہنچے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں اور آج پورا پنجاب تو یہاں پہنچا ہے کیا تیاریاں ہیں کیا ارادے ہیں بہت شکریہ بڑی نوازش آج پاکستان طریقہ نصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی کال تھی اور اس کال کے اوپر آج ادھر کے پی ہاؤس کے اندر ہمارا یہاں پر آج ایک پورے پنجاب بھر سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر آئے ہیں جتنے ریجنز ہیں سینٹر پنجاب ہو ساؤت پنجاب ہو ویس پنجاب ہو نورت پنجاب ہو تو تمام جگہوں سے یہاں پر تمام لوگ تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ کے اندر جو ہمارا پلین ہوگا جو ہم نے کال دی ہے اس کال کے حوالے سے جو خان صاحب کی طرف سے فائنل کال دی گئی ہے اس کے اوپر لا عمل جو ہے وہ بنایا جائے گا اس میں جو ٹاسک ہیں جو جو اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے جو سارا پلین ہوگا وہ سارا آج واضح ایک حکمت عملی بنے گی تمام لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں گے کیونکہ یہ فائنل کال ہے اور پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ چاہے وہ کوئی انجینئر ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی وکیل ہو ہر مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ امران خان صاحب کی طرف سے واضح طور پر دعوت ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے آپ نکلیں تو ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ ہمارا جو حلقوں سے جو ہماری ریپریزنٹیشن ہوگی جو حلقوں سے لوگوں کو لیا کرانا ہے جیسے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے وہ ساری آج حکمت عملی یہاں پر بنے گی اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کو ساری چیزیں وہ نظر آئیں گی کہ کس طرح جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جہاں تک لوگوں کو دعوت دینے کی بات ہے تو لوگوں کو اوورال ایک میسج کے ذریعے دعوت دی جا چکی ہے دوسرے نمبر پر تمام جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ تمام لوگ دعوت جو ہیں وہ دیں گے اسی طریقے سے جو ہے وہ دعوت کے علاوہ جو پمفلٹ ہیں وہ بھی ہم تقسیم کریں گے باقاعدہ طور پر موبیلائزیشن اور لوگوں کو ایک اس جو کال دی گئی ہے اس پمفلٹ کے اوپر جو ہمارے چار مطالبات ہیں وہ بھی لکھے ہوں گے اور لوگوں تک گھر گھر میں یہ پیغام پہنچائیں گے کہ آپ ہمارے اس کافلے کا اس اعتجاج کا اس لانگ مارچ کا اس آخری کال کا ساتھ دیتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ نکلیں ہمارے ساتھ بنیں ہمارے بازو بنیں اس ملک کا ساتھ دیں اس ملک کی خاطر نکلیں آج اس ملک کی خاطر عمران خان صاحب آج جڑیالہ جیل میں ہیں تو آپ کے بچوں کی خاطر یہ قربانی دے رہے ہیں اور جو مطالبات ہیں وہ کی مطالبات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ملک دشمن ہو بلکہ قانون کی بالہ دستی ہے جمہوریت اور آئین کی بالہ دستی ہے اس کے ساتھ منڈیٹ کی واپسی ہے سیاسی ورکرز کی جتنے ہمارے لوگ گرفتار ہیں خان صاحب بشمول جتنے تمام لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہے اور اس کے ساتھ جو منڈیٹ کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہیں تو ہمارے مطالبات بڑے جیز ہیں قانون کے اندر ہیں آئین کے اندر ہیں اور ہم یہی رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل پیرا کیا جائے گا مجھے یہ بتا دیں آج یہاں تمام امیدوار پہنچ چکے ہیں کس طرح نکلا جائے گا پنجاب الگ نکلے گا کیپی کے الگ نکلے گا یا پنجاب کو کیپی بلا لیا جائے گا پنجاب کے لوگوں کو کس طرح نکالا جائے گا کس طرح موبولائز کیا جائے گا کیا تیاری ہیں دیکھیں یہ پلان ہے پرگام ہے بلکل بڑا واضح ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی اس میں ساری آپ کو حکمت عملی نظر آ جائے گی لیکن کیپی ڈیفینیٹلی اپنی طرف سے لیڈ کرے گا اور پنجاب جو ہے وہ اپنی ادھر سے تمام قیادت جو ہیں وہ آئے گی یہاں پر علی امین صاحب موجود ہیں یہاں پر حماد ازر پنجاب کے صدر یہاں سے وہ لیڈ کریں گے ادھر سے وہ لیڈ کریں گے باقی تمام صدور بھی جو ریجنز کے ہیں چاہے ویسٹ ہو نورت ہو یا ساؤت ہو وہ بھی تمام وہاں پر جو صدور ہیں وہ بھی اپنے اپنے کافلے لے کر تو ایک آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد عوام کا عوام کا انشاءاللہ تعالی سمندر ہوگا عوام کا سمندر ہوگا چوبیس کے حوالے سے کیا پیغام ہے کیونکہ ہر جو نوجوان ہے ہر چوبیس کی بات کر رہا ہے چوبیس فائنل کال تو کیا پیغام ہے عمران حان کا کیا پیغام ہے اور آپ کیا پیغام دینا چاہئے دیکھیں میرا پیغام خان صاحب کا پیغام ہے وہی آج ہر پاکستانی کا پیغام ہے وہی آج پاکستان طریقہ انصاف کے ہر پولیٹیکل لیڈر کا پیغام ہے اور پیغام بڑا واضح ہے کہ اب نہیں تو کب آپ نے نکلنا ہے ہر بندہ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ فائنل کال دی جائے فائنل کال دی جائے فائنل کال ہو ایک ہی دفعہ کال ہو تو اب میں تمام لوگوں سے جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکی دوست ہیں جو جس جس جگہ پر بیٹھے ہیں جس جس زلے میں جس جس شہر میں جس جس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے بچوں کی مستقبل کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا آپ کو آنا پڑے گا فائنل کال ہے آخری کال ہے حقیقی ازادی کال ہے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالا دستی کی کال ہے آپ کے منڈیٹ کی واپسی کی کال ہے خان صاحب کی رہائی تمام ورکرز کی رہائی کی کال ہے تو یہ جو کال ہے یہ بڑی اہم ہے آپ کو آنا ہے انشاءاللہ آپ آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے جب آپ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے تو پھر آپ کے گھر یہ جو روز روز چھاپے اور آپ کے منڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے یا آپ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے پھر یہ ظلم نہیں ہوگا اگر آپ نکل آئے اگر آپ آگئے تو پھر آپ اور آپ کی رائے چلے گی عوام کی رائے چلے گی قانون کی بالا دستی ہوگا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو مجمع ہوگا یہ لاکھوں میں ہوگا بلکل جی لاکھوں میں ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم کے پی جو ہے حالانکہ وہ صرف ڈی چاک کی کال تھی وہ فائنل کال نہیں تھی جس طرح لوگ نکلے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ تمام لوگ آئیں گے اور نکلیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہنچیں گے جب لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی ہی جیت ہوگی سچ کی جیت ہوگی جمہوریت کی جیت ہوگی آئین کی جیت ہوگی قانون کی جیت ہوگی